جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب تھا اور ہر ذرے ذرے کا علم ہے ماضی پاس پیزن فیوچر جن کا یہ عقیدہ ہے تو ان کے کیا دلائل ہے اتنے واضح دلائل کے بعد وہ کیا کہتے ہیں تو جب بھی ان کو بتایا جاتا ہے کہ دیکھو ایسا واقعہ ہوا جیسے عائشہ رضی اللہ عنہ پر بہتان لگایا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پر نہیں پتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی آئی تو ایک جواب یہ دیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم غلور مانتے ہیں کہ دیا گیا تو سوال یہ اٹھتا ہے کم دیا گیا کوئی کہتا ہے کس وقت پر دیا گیا تو جب ایسے واقعات بتایا جاتے ہیں تب کہتے ہیں کہ اس وقت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم نہیں دیا گیا تھا بعد میں دیا گیا یہاں تک کہ جب میں اس موضوع پر مطالعہ کر رہا تھا ایک سوال جو سب سے ایسا سمجھ لیے ان کے طرف سے جو ہوگا جو وہ سمجھتے ہوں گے کہ سب سے مشکل سوال یہ ہے لیکن یہ سوال ان کے طرف سے مجھے دکھا وہ کہتے ہیں قرآن کی جب آخری آیت نازل ہو گئی اس کے بعد دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب کیونکہ قرآن میں تو آتا ہے والا عالم الغیب میں غیب کا جانے والا نہیں ہوں وہ کہتے ہیں ہاں نہیں اس وقت پر نہیں تھے بعد میں دیا گیا علم غیب اب یہاں سوال یہ ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ بعد میں دیا گیا اس کی دلیل لانی ہوگی کہ بعد میں دیا گیا کسے دینا ہوگا جب قرآن کی جو آیت ہے والا عالم الغیب میں غیب کا جانے والا نہیں ہوں اور کوئی کہتا ہے نہیں دیا گیا تو ان کو بتانا ہوگا نا دلیل کی طور پر کہاں سے یہ دیا ہوا ہے کہ بعد میں دیا گیا کہاں سے یہ بات آتی ہے تو وہ لوگیں کہتے ہیں کہ آپ لوگ کوئی ایسی آیت لاؤ جو قرآن کی آخری آیت کے بات کی کوئی آیت لاؤ سوال آپ سوال آخری آیت کے بات کی کوئی آیت لاؤ یا اور آخری حدیث کے بعد کی کوئی حدیث لاؤ جس میں یہ دیا گیا ہو کہ اس وقت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب نہیں تھا مطلب آخری آیت کی بات کی آیت لاؤ یا آخری حدیث کی بات کی حدیث لاؤ کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ اس وقت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب دیا گیا اب آئیے دیکھتے ہیں ہم ایک دلیل اور یہ بہت مشہور حدیث ہے آپ نے بھی کئی بات سنا ہوگا یہ آخری آیت کے بعد والی بات ہے آخری حدیث کے بعد والی بات ہے آخری آیت کے بعد والی بات ہے آخری حدیث کی بات کے بات ہے یہ کس وقت کی بات ہے یہ قیامت کے دن کی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَنَا فَرَتُكُمْ عَلَى الْحَوْزِ میں حوض ایک عوصر پر سب سے پہلے پہنچوں گا وَمَنْ وَرَدَهُ شَرِبَا مِنْهُ جو وہاں آئے گا اس میں سے پیے گا جو اس میں سے ایک بار پی لے گا اس کے بعد کبھی پیاس نہیں لگی کچھ لوگ میری طرف آئیں گے میں انہیں پہچانوں گا ایک اور حدیث سے پتا چلتا ہے وضو کے نشانات سے پہچانیں گے نماز پڑھنے والے لوگ ہوں گے سجدوں کے نشانات سے پہچانیں گے وہ لوگ مجھے پہچانیں گے پھر ان کو مجتک آنے سے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے سے روک دیا جائے گا فاقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے انہم من یہ میرے ماننے والے ہیں فیقال ان سے کہا جائے گا انکا لا تدری ما بدلوا بادک آپ کو پتا نہیں ہے آپ کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا چیزیں بدل دی اور ایک اور روایت میں آپ کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا نئی چیزیں لائی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سنیں گے اس سے پہلے کیا کہہ رہے تھے یہ میرے ماننے والے ہیں لیکن جب فرشتے یہ بات بتائیں گے کہ آپ کو پتا نہیں ہے کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا نہیں چیزیں لائی ہے تو اس وقت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے فاقول سخقن سخقن لمن بدل آبادی دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ اے وہ لوگوں جنہوں نے میرے بعد دین کو بدل دیا یا احدث و بادی میرے بعد دین میں نئی چیزیں لے آئے تو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حقال کر کے بھگا دیں گے ناراض ہو جائیں گے سخت ناراض اور اتنے سخت الفاظ کہیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں تو کہہ رہے تھے انہوں منی میرے ماننے والے ہیں لیکن جب پتا چلا اور فرشتے جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا بتایا ہمیں یہی بتایا فرشتے یہ کہیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تذدیق کی یہاں پر اور ظاہر سے بات ہے فرشتوں کی باتوں کو تذدیق کی ضرور بھی نہیں یہ میں بات کیوں بول رہا ہوں کیونکہ بعض لوگ اس میں بھی کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا علمِ غیب پتا تھا آپ پرشتے کہہ رہے ہیں تو کیا جھوٹ بنیں؟ نعوذ باللہ پرشتے کہہ رہے ہیں آپ کو نہیں پتا ہے آپ کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا نہیں چیزیں نکالی اب یہ تو آخری آیت کے بعد والی بات ہے قیامت کے دن کی بات ہے آخری حدیث کے بعد والی بات ہے اور یہاں پر بھی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واضح طور پر علم غیب نہیں ہے کتنا کلئر مسئلہ ہے تو آئیے اس موضوع پر یہ تھا میرا ایک شورٹ اپننگ کمنٹ اور بھی بہت باتیں ہیں انشاءاللہ دسکشن ہم کریں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائیچارگی کے ساتھ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفکیشن آئیکن کو آل سیلیک کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفکیشن مل سکیں جزاک اللہ خیر و السلام علیکم ورحمت اللہ